دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رئیس کانٹ کوٹ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں پانچ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن پہلے ہی صاف کر دیتا ہوں ان پانچوں خبروں میں سے بابری مزدی درام جنم بومی ماملے کو لے کر ایک بھی خبر نہیں ہے کوشش کریں گے ہم لوگ ایک الگ سے بلٹین اس پر روزانہ شروع کریں جیسے جیسے سنوائی ہو جس وقت سنوائی ہو اسی وقت تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور ہو سکے تو کسی وکیل کے ذریعے پوری باتشیت آپ کے سامنے رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سیک اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو پلے سٹور پر جاک کر آپ لوگ ہمارے اپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں بلٹین کی پہلی خبر کی طرف بلٹین کی پہلی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے دلی ہائی کورٹ سے دلی ہائی کورٹ نے ڈی جی سی اے کو ایک آرڈر جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اندرہ گاندھی انتر راستی ہے ہوای اڈے یعنی کہ اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آوا گمن میں جو آوا جاہی ہے بیمانوں کی اس میں جو بادھا بنی ہوئی امارتیں ہیں یعنی کہ جو بلڈنگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اور سخت کاروائی کرے اور بہت جلد کر کے اس طریقے سے کاروائی کرے ڈی جی سی آپ کو بدا دیتے ہیں نگر بیمانن مہادی شالے کو مہانی دی شالے کو ڈی جی سی اے کہا جاتا ہے ہائی کورٹ نے ایک چیز اور کہی ہے وہ دیکھ لیجئے کہا کہ دلی انٹرنیشنل ڈائل کو بھی اس کاروائی کے دوران شامل رہنا ہے اپستیت رہنا ہے جب یہ کاروائی کی جائے ایک جن ہی تیاچی کا یعنی کہ پی آئی ایل دائر کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہوای اڈے کے آس پاس بہت ساری ایسی امارتیں ہیں بہت ساری ایسی بلڈنگ ہیں جس سے بھی مانو کہ آوا جاہی میں آوا گمن میں کافی دکت ہوتی ہے ان کی اوچائی زیادہ ہے اس لیے اس کو لے کر آتھورٹی کو کچھ آرڈر جاری کیجئے اور جو یہ دکت ہے اس کو دور کرائیے تو اس کے معاملے میں کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دوسری خبر دلی کی روہینی کورٹ سے ہے کافی مہتبون خبر ہے مجھے لگتا ہے آپ کو اس کو نظیر کے طور پر رکھ لینا چاہیے بریٹین کا وہ لڑکا تھا این آر آئی تھا اس پر بھارت کی ایک لڑکی نے ریپ کا کیس درج کرا رکھا تھا پچھلے ڈیٹھ سال سے وہ کورٹ میں آ رہا تھا بریٹین سے ہی آتا تھا جب اس کی تاریخ وغیرہ پڑتی تھی اب وہ اس معاملے سے بری ہو گیا ہے تو کمال کی بات یہ ہے کہ ڈیٹھ سال سے آ روہ بھی تھا بری کیسے ہو گیا بڑی دلچسپ چیز ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر کے لگ دیجئے کیونکہ اس لڑکی نے اب اپنا بیان بدل لیا اس نے کہا کہ کھانے کے پیسوں کو لے کر ہوتل میں جو کھانا کھایا تھا اس کے پیسے کے لین دین کو لے کر بھی باد ہو گیا تھا اس سے ناراض ہو کر گسے میں آ کر اس لڑکی نے ریپ جیسا سنگین الزام اس لڑکے کے خلاف درج کرا دیا تھا جس کے چلتے اس کو جیل پہ جانا پڑا بعد میں زمانہ پہ چھوٹنے کے بعد یہ لڑکا یہاں کوٹ میں لگتار پچھلے ڈیٹھ سال سے پیش ہو رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آن لائن میریج ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے ان دونوں کی پہلے جان پہچان ہوئی اور پھر یہ لڑکا دسمبر 2017 میں بریٹین سے ملنے کے لیے بھارت کی اس لڑکی سے ملنے کے لیے بھارت میں آ گیا جہاں ہوتل میں کھانے کو لے کر ان کا کوئی بیواد ہوا یہ لڑکی کب کیا نا لیکن اس سمعے لڑکی ناروپ لگایا 2018 میں جو اف آئی آر درج کرائی تھی اس میں کہا کہ میں اس لڑکی سے ملنے گئی اس نے مجھے چائے پلا دی یعنی کہ نشیلی چائے پلا دی اور بعد میں مجھے ہوش نہیں رہا اور اس نے بعد میں میرے ساتھ ریپ کیا پورا معاملہ دیکھنے سننے کے بعد کوٹ نے اس کو بری کر دیا لیکن ساتھ میں ہی کہا کہ ریپ جیسے معاملے بھی جھوٹے درج کرائی جا رہے ہیں یعنی کہ قانون کا کس طریقے سے دروپیو کیا جا رہا ہے جو مہلاؤں کی رکشہ کے لیے بنا ہوا ہے ڈلی ہائی کوٹ سے پھر سے خبر ہمارے پاس ہے اور یہاں کیا خبر ہے وہ تھوڑا دیکھ لیجئے ٹیچرز اور کرمچاریوں کو ساتھویں ویتنائوں کے تحت ویتن نے دینے والے اسکول کے خاتوں کی جانچ کرائے گا ہائی کوٹ ہائی کوٹ نے صاف کر دیا ہے کہ جو اسکول ہے جو پیسے نہیں دے رہے ہیں ساتھویں ویتنائوں کے حساب سے ویتن نہیں دے رہے ہیں اپنے ٹیچرز اور کرمچاریوں کو ان کے خاتوں کی جانچ کرائے گا اور اس کے لیے ایک چارٹڈ اکاؤنٹ ہائی کوٹ نے نیوکٹ کر دیا ہے جو پورے معاملے کی جانچ کرے گا یہ کیوں معاملہ اُبھر گیا ہے وہ تھوڑا سمجھ لیجئے ٹیچرز اور کرمچاری آرہوپ لگا رہے ہیں اسکول پہ کہ وہ انہیں ساتھ میں ویتنائوں کے تحت ویتن نہیں دے رہا ہے جبکہ اسکول کا کہنا ہے کہ دو ہزار سولہ سے اس کی مالی حالت عارتی کیستی تھی اس کی ٹھیک نہیں ہے جس کے چلتے وہ اپنے تمام کرچوں میں بھی کٹ ہوتی کر رہا ہے اس لیے وہ ان کرمچاریوں کو اور ان ٹیچرز کو ساتھ میں ویتنائوں کے تحت ویتن نہیں دے سکتا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کوٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے چارٹڈ اکاؤنٹ سے آپ کے ایک ہاتھوں کا آڈٹ کرائیں گے اب آڈٹ ہو جائے گا اگلی سنوائی 6 دسمبر کو اس معاملے میں ہونی ہے جو بھی ہوگا اگر ہماری نظر میں اس وقت آ جائے گا تو آپ کو ضرور روبرو کرائیں گے الہباد ہائی کورٹ سے یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور کافی مہتپون خبر ہے پردیس کی دیوانی عدالتوں میں آپ سمجھتے ہوں گے عدالتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک فوزداری عدالتیں ہوتی ہیں ایک دیوانی عدالت ہوتی ہیں دیوانی عدالتوں میں تھرڈ کلاس کے جو کرمچاری رکھے گئے تھے یعنی کہ ترتیس ریڈنگ کے جو کرمچاری ہیں ان کی بھرتی میں جو دھاندلی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے اس دھاندلی کو لے کر ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس پر ہائی کورٹ نے یوگی سرکار سے جباب طلب کر لیا ہے مجیب احمد صدیقی کی اور سے دائر کی گئی یاچی کا پر پیٹیشن پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے یہ جباب طلب کیا ہے مجیب احمد صدیقی کا آروپ کیا ہے کہنا کیا ہے بتوڑا دیکھ لیجئے ان کا کہنا ہے کٹ آف مارکس میں سب سے زیادہ انک انہوں نے پرابط کی ہیں اس کے علاوہ ہر ٹیسٹ میں انہوں نے سفلتہ پائی ہے باوجود اس کے جب ریزلٹ آؤٹ ہوا تو اس میں ان کا نام نہیں تھا اور ان کو ایک کارن بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کا نام کیوں نہیں ہے تو یہ معاملہ ساپ ساپ دھاندلی کا لگتا ہے اس لئے میں اسے لے کر کوٹ کی شرن میں آیا ہوں کوٹ نے جواب طلب کر لیا دیکھ لیتے ہیں سرکار اس پہ کیا جواب دے گی کیا صرف مجیب احمد صدیقی یا اور بھی بہت سارے ایسے صدیقی خان اور علی ہیں جن کو اس طریقے سے سائیڈ کر دیا گیا ہے پانچویں اور آخری خبر کافی محتمون خبر ہے کیونکہ جھارکنڈ کے بعد ایسی خبر ہمیں پورے دیش میں فیصلہ آنے والا ہے جو الور کی کوٹ ہے وہ نچلی عدالت ہے زلہ عدالت جس کو کہتے ہیں وہ اس پورے معاملے میں سنوائی کمپلیٹ کر چکی ہے اور چودہ اگست کو فیصلہ سنائے گی بتا دیں آپ کو کہ ایک اپریل دوہزار سترہ کا وہ منحوس دن تھا جب ہریانہ کے نوج لے کے رہنے والے پہلو خان اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے اور پیٹے کو گائیں تشکری کے نام پر بری طرح سریاں مارا گیا جس میں پہلو خان کی انجان چلی گئے اور ان کو دونوں بچے کم بھی روپ سے گائل ہو گئے پولیس نے نو لوگوں کے خلاف اف آئی آر درج کی کیس بنایا چالیس لوگوں کو گواہ بنایا دو لوگ نابالک ہیں ان کے خلاف جیمینائل کوٹ کے اندر جیمینائل بورڈ کے اندر معاملہ چل رہا ہے اس خلاف باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف پوری سنوائی ہو چکی ہے چودہ اگست کو میں پہلا کوئی فیصلہ آئے تھا کیونکہ وہاں پہ فاسٹ ریکوڈ بنا دی گئی تھی بھاجپا کا وہ نیتا اور اس سمید بہت سارے لوگوں کو کوٹ نے سزا سنائی تھی عمر کہتی کہ لیکن ہائی کوٹ نے ان کی سزا پر اسٹے لگا دیا اور معاملہ ٹرائل جو ہے وہ ہائی کوٹ میں چل رہا ہے اور جب وہ چھوٹ کے آئے تو بھاجپا کے نیتا جین سینہ نے انہیں پھول مال آئے پہلائی اور ان کو مٹھائی کلائی اسی طریقے سے آپ اتر پردیس میں دیکھئے کہ اخلاق والا معاملہ وہاں ہیں دادری کے اندر دوسرا پلکوا کے اندر قاسم والا معاملہ ہے دونوں معاملوں میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ پایا اخلاق والا معاملہ تو دوہزار پندرہ کا ہے دیکھیں چار برس ہو گئے اس تک کوئی فیصلہ اس معاملے میں نہیں آ پایا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چھار کھنڈ کے بعد کسی اور راجے میں پہلا یہ معاملہ ہوگا جب گائے کے نام پر کسی مسلمان کے قتل سے جڑے ہوئے کیس میں کسی عدالت کا کسی دوسرے راجے کے عدالت کا کوئی فیصلہ آئے گا پانچ اپ ڈیٹ تھے مجھے لگا کہ آپ کو روح بروح آؤں کمنٹس کے روح میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سے لگتے ہوئے یا اولاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالا بھی مجھے نہیں اجازت